وَاَقَئَ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ کہ جس دن زمین بدل جائے گی اس زمین کی سوا دوسری زمین سے اور اسی طرح آسمان بھی بدل دیے جائیں گے وَبَرَذُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْخَهَارِ اور سب لوگ نکل کھڑے ہوں گے ایک اللہ کے سامنے جو سب پہ غالب ہے وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ اِذِنْ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ اور بیڑیوں میں آجا اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے کہ بیڑیوں میں ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے ان کو زنجیریں پڑی ہوں گی اور ایک دوسرے کے ساتھ بھاندے ہوئے ہوں گے سَرَابِلْهُمْ مِنْ قَثِرَانِ اور ان کے کرتے رال کے ہوں گے اسے ہمیں ڈامر سمجھ لیتی ہے کیا؟ جسے روڑ بنتا نا تو کہا کہ وہ کرتے جو ہے اس کے ہوں گے وَتَقْشَىٰ وَجِوْهُمُ النَّارِ اور ان کے چہرے آگ ڈھام لے گی اب آگ ان کے چہروں پہ آ جائے گی یہ قیامت کے دن کے منظر ہے یہ انہی فیرونوں اور نمرودوں کے ہیں جو آج طاقت کے بل پر سب کچھ کر رہے ہیں یہ ان کے بارے ہیں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ زمین میں بدل دی جائے گی آسمان میں بدل دیا جائے گی اور سارے کے سارے لوگ اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے اور مجرموں کو تم دیکھو گے کہ وہ زنجیروں میں بندے ہوں گے ان کی کرتے ڈامر کے بنے ہوں گے رال کے بنے ہوں گے اور ان کے چہروں پہ آگ آ جائے گی آج تو بڑی ائرکریشن گاڑیا چل رہی ہے ان کے لئے آج تو سب کچھ حیث کے لئے لیکن قیامت کے دن کا منظر ہے یہ لی اجزی اللہ کل نفس ما قصبت اس لئے کہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے گا ان اللہ سریع الحساب اور بے شک اللہ کوئی حساب کرتا کچھ دیر نہیں لگتی سارا حساب لے لے گا یعنی اللہ دوارہ و تعالی کوئی حساب لینے میں دیر نہیں لگے گی ورات کیا ہے کہ ہر ہر عمل کا حساب لے لے گا جو ذرا سے نیکی کی ہوگی اس کا سواب ملے گا اور جو ذرا سے بدی کی ہوگی اس کی بھی پکڑ ہو جائے گی اب یہ قیامت کا منظر اللہ تبارہ و تعالی نے بیان فرمایا عزیزانہ مہترہ تو قیامت کے بارے میں آدیس آئیں گے مختصر سا اختصار کے ساتھ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ روایت میں آئے کہ یہ زمین بدل دی جائے گی اور ایسی دوسری زمین ہوگی بعض روایتوں کے مطابق تو یہ ہے کہ زمین یہی ہوگی مگر اس کی انچائی نیچائی پہاڑ ٹیلے درک وغیرہ سب کے سب ختم کر دی جائیں گے اور بالکل فلیٹ کر دیا جائے گا اس کو بعض بدرگوں نے یہ بھی بیان فرمایا اور بعض روایتوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ یہ زمین ہی چینج کر دی جائے گی اور وہ ایسی زمین ہوگی جہاں پر کبھی گناہ نہ ہوا ہو اور بالکل وہ فلیٹ ہوگی سیدھی ہوگی سفید ہوگی چاندی کی طرح یہ پورا کا پورا نقشہ بجائے گیا آسمان ختم کر دیا جائے گا دوسرا آسمان ہوگا اب دو طرح کی روایت ہے کہ زمین کے اوپر یہ تبدیلی دو دفعہ سے ہوگی پہلی دفعہ جب سور پھوکا جائے گا تو اس زمین کو برباد کر دیا جائے گا زمین پھڑ جائے گی زلدے نہ آ رہے ہوں گے پہاڑ اپنے جگہ سے ہل جائیں گے ہواوں میں اڑ رہے ہوں گے آسمان پھڑ جائے گا باوجود موٹائی کے پانچ سو سال تک تامی کی طرح پگلتا رہے گا پھر میشر ہوگا تو میشر کے دن تمام انسانوں کو تمام جانڑوں کو ایک دوسری زمین پھر گوچا دیا جائے گا اب وہ زمین کہاں کیسی ہے تو اس کی کیفیت اللہ تبارک تالہ جانتا ہے لیکن آسمان بھی دوسرا ہوگا زمین بھی دوسری ہوگی ممکنے کوئی اور سیارہ ہو جننک بھی موجود ہے جہنم بھی موجود ہے اس وقت لیکن مہشر الگ زمین پھر ہوگا تو پھر آپ کی کیفیت آپ نے بار بار سنی ہے کہ اس کی کیفیت کیسی ہوگی تو اللہ تبارک تالہ نے اس کی کیفیت کو بیان فرمایا مومن تو آزاد ہوں گے لیکن ان مجرموں کو ویڈیو میں جگڑا ہوا ہوگا زندیروں میں باندھا ہوا ہوگا ان کے جسم پر کتران کا لباس ہوگا کتران اور ان کے چہروں پر آگ کی لپٹے لگلی ہوگی اور اس نے اللہ تالہ سب کو بدلہ دے گا اور اللہ تالہ حساب لے گا اور حساب تو اس کا حصہ ہے کہ دل میں جو بات گزرتی ہے اس سے بھی وہ واقع ہے تو جس نے نیکی میں تھوڑا سا بھی تعاون کیا ہوگا اس تعاون کا بھی ثواب پالے گا جس نے بدھی میں تھوڑا سا بھی تعاون کیا ہوگا اس پر بھی اس کی پکڑ ہو جائے گی تو آج میرے بھائیو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ کر دیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما پرداری میں ہیں جو ان کے تریشے پر چل رہے ہیں جو ان کی دین کیلئے کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جو اللہ کے دین کے خلاف کام کر رہے ہیں جو موسیقی کو عام کر رہے ہیں میوزک کو عام کر رہے ہیں بے حیائی کو عام کر رہے ہیں ہمارے یہاں پر جو ٹیلیزن پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس کو عام کیا جائے رہا بے حیائی کو لوگوں کو میوزک کا عادی بنانے کے لیے اسٹوڈیوز کھولے ہوئے ٹیلیزن پر جہاں پر ہر وقت میوزک چلتی رہتی ہے اور میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا ہے ہر بدماشی کی خبر دیتے ہیں کہ فلاں جگہاں پر راگ رنگ کی محفل خبر ہوئی فلاں جگہاں پر فلاں فنکشن ہوا سارے کام ہوئے سارے اداکاروں کی دیتے ہیں سارے لیڈروں کی دیتے ہیں لیکن دینداروں کی خبروں کو چھپا دیتے ہیں کہ لوگ دین سے متاثر دین کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیں اور یہ کون لوگ کروا رہے ہیں یہی جو ہمارے لوگ جن کے پاس طاقہ تو وہی کروا رہے ہیں اور میں کو کہہ رہا ہوں سن لے وہ لوگ اپنے انجام کو دیکھ لیں کہ آج تم قرآن کی خلاف کام کر رہے ہو کل تمہیں خدا کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا کہ آج تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف کام کر رہے ہو کل تمہیں جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن اللہ کے حضیف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دنیا میں میوزک کو ختم کرنے کے لیے بیجا گیا ہوں مگر تم لوگ اسی میوزک کو کام کر رہے ہو بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے دین کو بیجا گیا مگر تم لوگ بے حیائی کو کام کر رہے ہو مین روڈوں پر سینما بنا کر لوگوں کو دعوت دے کے بلا رہے ہو تو کل قیامت کے دن سب کو جواب دینا پڑے گا آج نمرود والی طاقت پر مت اتراؤ فرون والی طاقت پر مت اتراؤ تمہیں سب کو جواب دینا پڑے گا خدا کی بارگاہ میں تو در جاؤ یہ اداکاروں کی خبریں دینا چھوڑ دو یہ فنکاروں کی خبریں دینا چھوڑ دو اللہ کے قرآن کو بیان کرو رسول اللہ کے حدیث کو بیان کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں علماء کرام ہیں ان کو لے کر آؤ ان کا ذکر کرو ورنہ ان اللہ سریع لیساب کہ بے شک اللہ کو حساب کرتے ہو کچھ دیر نہیں لگتی